اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب انشاءاللہ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں تو آج ہم آپ کے ساتھ مونکی دال کی ریسپی شیئر کرنے والے ہیں یہ اتنی مزے کی بنتی ہے فرنس کھانے میں آپ ایک بار ضرور سے ٹرائی کیجئے اور اتنا ایسے سے بنانا کہ آپ کو خود یقین نہیں ہوگا کہ اتنی جھٹ پٹ اور اتنی مزے دار یہ کیسے بنی ہے تو ایک بار یہ ریسپی دیکھنا تو بنتا ہے فرنس پوری ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والا ہے گیس کے اوپر رکھ دی ہم نے کڑائی کڑائی میں ہم نے ایک بڑی سائز کی پیاس دی اس کو چاپ کر کے ایٹ کیا ہے ابھی ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے تو ہم دو چمچ ایٹ کریں گے کیونکہ زیادہ ایٹ نہیں بنانے ہمیں اس کے اندر گھی بھی ایٹ کرنا ہے تب ہی تو جگہ اس کا ٹیسٹ بڑھ جائے گا پھر تب ہی تو بہت مزے کی لگے گی تو ایل زیادہ مت ایٹ کیجئے گا ہم زیرہ ایٹ کریں گے پھول بھر کر جو کھانے والا چمچ ہوتا ہے اتنا بھر کر لیجئے گا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ابھی ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ہاری میچ اور لسن کا پیسٹ دونوں ہم ساتھ میں اس طرح سے پیس کر رکھتے ہیں اگر آپ کو کٹ کر کر ڈالنا ہو تو آپ کٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہو لیکن بچے لوگ کو موہ میں آتی ہے تو وہ بچے لوگ پسند نہیں کرتے بچے لوگ کھانا بھی پسند نہیں کرتے تو اس طرح سے ہم پیس کر ہی رکھتے ہیں ساتھ میں مطلب ہاری میچ اور لسن کا پیسٹ تو ہم نے جو دو چمچ بھر کر ایٹ کیا آپ آپ کے حساب سے بھی ایٹ کر سکتے ہو یا آپ کو کٹ کر کے ڈالنا ہو تو آپ کٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہو تو ایک منٹ ہم نے اس کو اچھا سے فرائی کر لیا ہے تاکہ اس کا کچھاپن چلا جائے ایک ہم نے ٹیماتر لیا تھا وہ بھی ایٹ کیا ہے اس کو بھی ہم اچھا سے بھون لیں گے ٹیماتر کے ساتھ تو اچھا سے بھوننے کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے آدھا چمچ حالدی پاوڈر اور نمک ٹیسٹ کی حساب سے تو یہ دیکھ لیجئے ایٹ کر دیا ہم نے اس کو اچھا سے مکس کر لیا ہے گیس ہم نے میڈیم فلیم پر ہی رکھا ہے ہمیں مسالے بھی جلانا نہیں ہے اس کے اوپسے دھیان بلکل بھی نہیں ہٹانا ہے تو بہت اچھا سے بھوننا ہے جب ہاری میج لسن سبھی کا کچھاپن چلا جائے گا فرنٹ تب ہی تو ٹیسٹ آئے گا دال میں اس کے لیے بہت اچھا سے بھوننا ہے پانی بلکل بھی ہم نے ایٹ نہیں کیا ہے ٹیماتر کے اندر ہی بہت اچھا سے بھون لیا ہے ایک کٹوری ہم نے مونگ دال لی تھی اس کو ہم نے 20 منٹ پہلے بھیگنے کے لیے رکھ دیا تھا تو یہ بہت اچھا سے بھیگ چکی آپ دیکھ لیجئے بہت اچھا سے ہم نے اس کو دھو لیا ہے اس کو اچھا سے مکس کر لیں گے تو دیکھ رہے ہیں پانی ابھی تک ہم نے ایٹ نہیں کیا ہے کیونکہ ٹیماتر یہ تھوڑا سا دال کا پانی اس میں ہم نے بہت اچھا سے بھون لیا ہے ابھی ہم نے اس کے اندر پانی ایٹ کیا ہے ایک گلاس ایک گلاس پانی ایٹ کر کے اس کو اچھا سے مکس کر لیں گے ایک گلاس پانی میں بہت اچھا سے دال ہماری تینڈر ہو جائے گی زیادہ پانی ایڈ کرنا ہے ہمیں پھر بھی آپ کو زیادہ گریب آلی ہو تو ایسی آپ کر سکتے ہو تو یہ دیکھ لیجئے دال کو ٹینڈر ہونے تک ہم نے ڈھک کر پکنے دیا ہے تو دال ہماری بہت اچھا سا ٹینڈر ہو چکی آپ دیکھ سکتے ہو تین سے چار منٹ لگا ہے اس کو ٹینڈر ہونے میں اس طرح کا ہوا ہے اس کا ٹیکچر آپ دیکھ لیجئے اگر آپ کو اور بھی پانی ایڈ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہو لیکن یہ اسی طرح کی بہترین لگتی ہے آپ رائے پر آٹھا چپاتی کسی کی بسات میں اس کو کھا سکتے ہو تھوڑا سا ہرہ دھنیا ہم نے دھو کر چاپ کر لیا ہے یہ بھی ایٹ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو ہرہ دھنیا ڈال کر اس کو اچھا سا مکس کر لیں گے ابھی اس کا مین انگلیڈن باقی ہے بھی دال بہت اچھا سے گل چکی ہے ٹینڈر ہو چکی ہے ہم آپ کو قریب لاکر بھی دکھا دیتے ہیں تو یہ دیکھ لیجئے ہم نے اس کو بھیگنے کے لیے رکھ دیا تھا تو بہت کم سمائے میں یہ تیار ہو جائے گی زیادہ وقت نہیں لگے گا پھر ہمیں کوکنگ کے لیے تو دس منٹ بیس منٹ پہلے آپ پانے میں ڈال کر رکھ دیجئے دال کو تو بہت اچھا سے وہ بھیگ جائے گی بہت جلد سے ٹینڈر ہو جائے گی تو یہ دیکھ لیجئے یہ ہمارا گھر کا دیسی گھی ہے اور اس کی بینہ اس کا ٹیس آدھو رہے ہیں بہت ہی مزے کا لگتا ہے اس کا ٹیس دگھنا ہو جائے گا آپ دو کی جگہ چار روٹی کھاؤ گے اتنی مزے کی لگتی ہے تو اس طرح سے یہ مین انگریڈین ہے اس کا تو یہ ڈالنا تو بلکل مد بھولیے گا اگر آپ کے پاس دیسی گھی نہیں ہوگا تو آپ بٹر بھی تھوڑا سا ڈال سکتے ہو لیکن دیسی گھی سے اس کا ٹیس بڑھ جاتا ہے ایک بار ٹرائے کر کے دیکھ لیجئے اور ٹرائے کرنے کے بعد کمنٹ کیجئے گا فرنٹس تو ہم نے یہاں پر تین سے چار چمچ فل بھرگر دیسی کی ایٹ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی مزے کی لگتی ہے فرنٹس ڈال اس کے سامنے مٹن مچے سب آپ کو فیل لگے گا اتنی مزے کی لگے گی دال تو اس طرح سے گرمہ گرم اس کو سوف کر لیں گے دیکھ سکتے ہو آپ آپ اس کو پراتھا چاپاتی رائز کسی کے ساتھ میں انجوائی کر سکتے ہو اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ آپ کی پوری فیملی اس کی فین ہو جائے گی بچے لوگ کو تو اتنی زیادہ پسند آئے گی آپ یقین جانئے ایک بار ٹرائے کر کے دیکھ لیجئے فرنٹس سب ہی فیملی اس کے فین ہونے والی ہے تو ایک بار ٹرائے کرنا تو بنتا ہے فرنٹس ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کرنا بھی آپ کا بنتا ہے پیار سے پلیز لائک کر دیجئے پہلی بار چینل پہ آئی گئے فرنٹس پلیز بھی نہ سبسکرائب کیے مجھ جائیے سبسکرائب بھی کر دیجئے چینل کو تب ہی تو آپ کو بہترین سے بہترین ایزی ایزی ریسپی ہمارے چینل پہ دیکھنے ملے گی آپ کا پیار دیجئے آپ کا سپورٹ دیجئے تو انشاءاللہ بہت بہترین سے بہترین ریسپی ہمارے چینل پہ آگے آپ کو دیکھنے ملے گی آپ اس کے ساتھ میں اچارہ اور پیاس بھی رکھ سکت تو بہترین بہترین مزے کا لگتا ہے تو چلیے ملتے ہم بہترین انشاءاللہ تب تک آپنا اور اپنے فیملی کا بہترین خیار رکھیں ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سب ہی کہتے ہیں دل سے بہترین بہترین شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ